دوستو پاکستان میں اس وقت معاشی حالات اس قدر اندھوناک ہیں جسے بیان کرنا دشوار ہے ایک طرف تو پاکستان کا بینکنگ نظام جو اگرچہ سود پر یعنی ریبا پر سو فیصد استوار ہے اور اس کے مطالق خبر ہے کہ اس کے پاس ذر مبادلہ نہیں رہا ڈالرز کی شارٹیج ہے اس لیے انہیں پاکستان کی کمپنیز کی ایلسیز کھولنے سے معذرت کر لی ہے اور جس طرح سویبین اور دیگر اجناس پورٹس پر موجود کنٹینرز میں گل سڑ رہی ہیں اور اس کی ادائیگی ڈالرز میں ہی کرنی ہے اور جو ہمارے پاس اب نہیں ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ یہ ڈالرز پاکستان سے غیبی ہو گئے ہیں یہ کون ظالم ہے جنہوں نے ڈالرز چھپا دیئے یہ علمیہ دو ہزار دو بائیس کا نہیں ہے جو کل جس کا سال کا انڈ ہوا ہے بلکہ اس واردات میں شدت اگرچہ گزشتہ چار سال پہلے نقطہ عروج پر وہ پہنچ چکی تھی جب نیپ نے لوگوں کے گھروں پر ریٹ کر کے ڈالرز اور سونا زیورات پر آمد کروائے یہ آپریشن خالصتاً چونکہ بدلیتی پر مبنی تھا اس کے ٹارگٹ بھی مخصوص مدت اور مخصوص لوگوں کے لیے ہی ہوئے لیکن اس لیے یہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا اور اس ادھور مشن کے نتائج اس قدر بیانک نکلے کہ آج تک ہم پھر دوبارہ اس انداز سے نہ سبل سکے خوف اور حراس پیدا ہوا جس نے نہ صرف بد عنوان طبقے میں بلکہ سرکاری حلقوں میں بھی اس کے اثرات تباکن ہوئے سرمایہ دار ہمیشہ بے وفا ہوتا ہے اس کے لیے وطنیت یا مذہبی اقدار یا اخلاقی اقدار سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا بلکہ جہاں سرمایہ ختم میں پڑتا انہیں نظر آتا ہے تو وہ تیز رفتار پرندوں کی مانت اڑان بھر کر نئی مڈیا تلاش کرتا ہے اپنے لیے مخصوص اور محفوظ سرمایہ کاری اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی دولت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے یہی اس سرمایہ کے حاملین کی فطرت ہوتی ہے موقف کو آپ اپنے دلائل اور حوالوں سے رد نہیں کر سکتے کوئی ایسا تاریخی حوالہ نہیں جس پہ آپ میرے موقف کو رد کریں بہرحال اس کے علاوہ سرمایہ دار نے اب کیونکہ سٹیٹس کے دھندے میں اپنا پیسہ لگایا جو انتہائی نان پروڈیکٹف سرگرمی تھی پورے ملک میں کھنبیوں کی طرح ہاؤسنگ سکینز منظور کی گئیں اور عوام کو غیر پیداواری عمل میں شامل کر کے سرمایہ کو مفلوج کر دیا گیا جس سے ان کی نت نئی کوٹھییں ضرور بنائیں انہوں نے فارم ہاؤسز بنائے لیکن اس کے علاوہ کوئی اجتماعی ترقیاتی کام نہ ہو سکا اس سے سرمایہ ضرور چند لوگوں کا بڑا تو بڑھا تو صرف انویسٹرز کا منافع خوروں کا سود خوروں کا پلاتوں کی خرید و خروت کرنے والوں کا کرپٹ آناسرز کا اور چند آناسر کا لیکن نقصان یہ ہوا کہ ایک طرف پاکستان کے ذری رقمے کم ہوئے جس سے پیداوار ذری پیداوار میں کمی ہوئی اور لوگوں کو سنتے لگانے سے بہتر منافع ہاؤسنگ سکیم میں نظر آیا اور اس جرم میں پاکستان کا عسکری ادارہ نے اپدا کر کے ملک ریاض اور اورنگ زیب جیسے ناسوروں کی سرپرستی سرپرستی کی اور دولت چند ہاتھوں میں پھر منجمد ہو کر رہ گئی بے کونشی طرح جس طرح شگر مل مافیا نے ریاستی سرپرستی میں جانگیر ترین جیسے لوگوں نے جنم لیا آنان آٹا مافیا نے ریاستی سرپرستی میں خسروب اختیار نے جنم لیا کس کس کا ابنام لیا جائے اور وہ عرب پتی ہوئے ہی اس لیے ہے کہ اپنے اجناس کو پہلے حکومت کی منظوری سے غیر ملک ممارک میں ایکسپورٹ کیا جب بہران پیدا ہوا تو سبسیڈی لے کر دوبارہ امپورٹ کر کے دونوں ہاتھوں سے پیسے کو لوٹا اس طرح ڈالرز نے بہر اوڑان بھرنے شروع کی تو جہاں کروڑوں ڈالرز ہر روز ائرپورٹ سے امیگریشن کے عملے کی ملک بگر سے بہر منتقل ہونا تھا جس نے ان ڈالرز کو بہر منتقل ہونے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اسے دنیا سے ہی اٹھا کر سب کو پیغام مرگ دے دیا اس لیے سب سہم کر رہ گئے اور میں ان کچھ واقعات کا ذکر اس لیے فردن فردن نہیں کروں گا ایک تو طوالت کا مجھے اندیشہ ہے ویڈیو کی لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرح آخری بار یعنی کاری ضرب اخوانیوں نے لگائی جب اخوانی مہاجرین کو انسینٹف دیا گیا کہ وہ پاکستان سے آتے ہوئے ایک ہزار ڈالر لے آیا کریں اور اس کے عوض ان کو معقول معاوضہ دیا جائے گا تو پھر تو ریل پیل ہو گئی اور اس سلسلے میں ان لوگوں کو طالبان حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہوتی تھی جب پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز نے ایتھارٹی نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو پراہ راست فائرنگ کر کے ان کو مار دیا جاتا تھا اس طرح ڈالرز کھلے منڈیوں سے اور بینکوں سے خالی ہو گیا اس کے بعد ہمیں فورن جو ریمیٹنٹس ہے کی مد میں کرونوں روپے ڈالرز ملا کرتے تھے جس سے کچھ بھرم قیم رہا تھا لیکن عرب ممالک کے علاوہ تمام مغربی ممالک میں رہنے والے نائنٹی پرسنٹ پاکستانیوں نے جو عمران خواہ کو اپنا مربی اور موسن سمجھتے ہیں کی درخواست پر ذرہ مبادلہ بھیجنا بند کر دیا جس پر ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کی سالمیت پر عمران خواہ کی محبت کو فوقیت دی کہ عمران خواہ کے ارگزدار میں نہیں تو وہ بھی اپنی رقم پاکستان کو نہیں بھیجوائیں گے اس پر میں کیا تفسرہ کروں کیونکہ اس تفسرے پر اصل موضوع سے میں آٹی جاؤں گا پھر پاکستان کو ہر طرف سے جنگلی کتوں نے بھمبوڑا دیا ہے اور گد اس کی تکہ بھٹی کرنے کے لیے فضا میں منڈلانا شروع ہو گئے ہیں آئیے ہم اب بطور مسلمان قرآن مجید جو ہمارے لیے نسخے کی بیا ہے کی طرف لوٹ کر اپنے لیے راستہ تراش کرتے ہیں کیونکہ کچھ علاج اس کا بھی شیشہ گران ہے کہ نہیں لیکن یاد رکھیں قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت نام ہے جو سچے دل سے ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں دل اگر کفر پر آمادہ ہو تو ہجتے پر ڈیر ہے قرآن کی صورت توبہ میں درج ہے خالدین فیہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْمِ وَرِذْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرْ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزْغِيمِ اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں مومن عورتوں سے بہشتوں کے باغات کا جن کے نیچے نہریں روا دماؤں ہوں گی ہمیشہ رہنے والے ان خوب سے خوب تر باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے ان باغات میں حسین اور پاکیزہ سکونت گائیں ہوں گی یہی عظیم و شان کامیابی ہے یاد رکھیں یہ عظیم و شان کامیابی کا حصول انسان سے اپنی خواہشات کی قربانی کا تقاضہ کرتا ہے عالت دولت جمع کر کے رکھنے کی بجائے ضرورت مددو پر خرچ کرنا کا تقاضہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ عدل و احسان کا تقاضہ کرتا ہے انہی قربانیوں کی پیش نظر یہ شیر موضوع ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا حاصل کلام یہ ہے کہ جس شخص کو بھی عظیم و شان کامیابی کی تمنہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ چند روزہ اور عرضی دنیا آئیوی زندگی کے عائش و آرام قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام و قاوانین و ہدایت کے مطابق عمل کرے اس لیے کیلئے صورت التوبہ میں ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیئے ہیں مومنوں سے ان کی جسم و جان مال و منال کے بدلے جنت کے یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے کہ اس نے محنت امتحان گائے دنیا میں کامیابی کے لیے انسانوں کے لیے ایک ہدایت نامہ نازل فرمایا جس پر عمر پیرا ہو کر اعتمران قلب کے ساتھ سرات مستقیم پر ہم چل سکتے ہیں سورت یونس میں ہے یاد رکھو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورت نجم میں ہے کہ انسانوں کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جس کے لیے وہ جتنے اور جیسی محنت اور مشکت کرتا ہے اس کی محنت اور مشکت کو کچھ جاجنا چاہتا ہے اس سے اضافت زہر ہوتا ہے کہ انسان فقط اپنی محنت اور مشکت کا حاصل محنت کا مالک ہوتا ہے دوسروں کی محنت اور مشکت کے حاصل کا حصہ دار نہیں بن سکتا اپنی فالتو آمدن کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے کا حکم ہے سورت بکرہ میں ہے یا سلمنا کا مازا جن فکون کول اللف تو اے میرے حبیب جب تم سے یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا معلوم اندال خرچ کریں تو آپ فرما دیجئے کہ جو حسن ضرورت سے زیادہ اور فالتو ہو اب ضرورت سوال یہ بھی ضرورت پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیادی ضرورت یا حسن ضرورت کا تائین کرن کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے اس کا تائین اسلامی ریاست کرے گی جس کا خلیفہ کابرین اپنے عمل اپل کر کے عملی نمونہ پیش کرے گی جب ذرائع پیداوار پر چند لوگ قابض ہو جائیں فیکٹریوں اور دیگر شعبہ زندگی میں محنت کشوں کو ان کی محنت کا محافظہ پورا نہ مل رہا ہو سرمایہ چند ہاتھوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے اور اس کی گردش میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے اس سے سماج میں انتشار پیدا ہوتا ہے لوگ بوکھا مرنا شروع ہو جاتے ہیں امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہونا لوگ شروع ہو جاتے ہیں دن رات ڈاکے پڑتے ہیں ہر انسان عدم تحفظ کا شکار ہو کر بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے عزت و عبرو کا کوئی محافظ نہیں ہوتا معاشرے سے انصاف ناپید ہو جاتا ہے لوگ خودکشیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیث نبوی میں ہے میں انہی حالات کا پھر ذکر ہے کہ لوگ پھر زمین پر بجائے زمین پر بسنے کی بجائے زمین کے اندر رہنا پسند کرے گئے یعنی موت کو اس عذیتناک زندگی پر ترجیح دیں گے سورت و عراف میں درج ہے کہ لوگوں سے حسن ضرورت سے زیادہ مال اور دولت کو حکمن وصول کرو خضالف اور معروف کا حکم جا کرتے رہو اور جہلوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو اکبال جو فرماتے ہیں کہ جو حرف کل لفت میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نومدار اب ہم یہ سوال بھی ہے کہ اللہ ہم سے ہمارے مال اور جان کے قربانی کیوں چاہتا ہے اس پر اگلے درس پر ہم گفتگو کریں گے اگلی گفتگو اس پر روشنی لائیں گے قرآن کی روشنی میں اپنی آرہ سے ضرور نہ وزئے گا اب کیلئے اجازت واسلام